چہرہ داڑی مُڈا ہو اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی مبائندہ جو داڑی مُڈا آیا تھا کہا تیرے چہرے کو دیکھنا محمد کو گوارہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا تیرے بادشاہ کو کہنا کسی مردوے کو بھیجے کسی انسان کو بھیجے ابو جہر داڑی ابو لہب داڑی ادبہ داڑی شیبہ داڑی فیرون داڑی حامان داڑی شداد داڑی نمرود داڑی اور آج کا حرام زادہ نام نے آج اس سے گیا گزرا فیرون کو اپنی مردانیت کا خیال تھا نمرود حامان شداد ابو لہب ابو جہل کو اپنی مردانیت کا خیال تھا اور یہ کمینہ صفن صفا نیٹسنل ہائیوے ائرپورٹ کا رنگ میں پرندہ بھی دھوکے تو کہے کہ ماشاء اللہ کتنا چھکنا کلہ ہے کلہ توفہ تعالی من سمہ کلہ توفہ تعالی سمجھے فیرون کی حیرت سے گئے گزرے دو میں سب سے پہلے داڑی منایا قوم لوت کے لوگوں نے ان کے اندر یہ عادت تھی مرد مرد سے بکفیلی کیا کرتا تھا جس کو لوتی کام تو وہ کرنے کے لیے داڑی چھکتی تھی تو داڑی منڈا کر وہ دوسرے مرد کو کہتا تھا کہ میری داڑی نہیں چھوے گی لے میں میری سینٹ کھول رہا ہوں اور ننگی اٹھا رہا ہوں انڈل بیئر کھول رہا ہوں میرے پاہانے کی جگہ سے تو لوتی کام کر جو مرد آج داڑی منڈاتا ہے وہ دوسرے مرد کو دعوت دیتا ہے جیسا حدیث باپ بے پرمایا بے پردہ عورت زنا کی دعوت دیتی ہے داڑی منہ مرد لوتی کام کی دعوت دیتا ہے آؤ میرے پاہانے کے راستے سے تم اپنی خواہش کو پوری کرو تمہاری بیوی سے خواہش یہی تاریخ حسوی قومِ لوت میں سب سے پہلے ہی عمل آیا یہ تو مردوں کی شان تھی پھراؤں اپنی داڑی کے بالوں کے اندر ہیرے جوان حراف کو پروے بیتا دفدیر کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے سے جب وہ ہیرے جواہرات چمکنے لگے تو اسے کھینچنے لگے اسے در ہوا کہیں کاہی جادوگروں نے جس بچے کے بارے میں کہا کہ وہ ہماری حکومت کو چھینے گا ابھی جوہر سالہ بچہ ہے اور ہمارے ہیرے جواہرات کو داڑی کو کھینچ رہا ہے کارکھوڑ سلوار بکانی میان سے حضرت بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے رکو رکو اس کا انتہان لیں گے تم کو معلوم نہیں کہ بچپنہ کیا ہوتا ہے بچے کی بچکانہ حرکت ہوتی ہے تو ایک طبق میں آگ رکھا ایک طبق میں ہیرے جواہرات رکھے تو آگ تو ہیرے جواہرات سے زیادہ چمک رہی تھی اور وہ شولے اگل رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی دلی پر ہاتھ ڈالا اور زمان پر رکھا تو پھر ان کو یقین ہوا کہ یہ بچہ بچپنی کی حرکت کر رہا ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ اس وقت سمجھ داری دیتا ہیرے جواہرات کو لیتے اسی وقت سرخلم کر دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی جو رک رک کر بات کرتے تھے وہی آنک کا ڈالا موں میں رکھنے کی وجہ سے ہو گیا تھا چہرہ داڑی منا ہو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی ممائندہ جو داڑی منا آیا تھا کہا تیرے چہرے کو دیکھنا محمد کو گوارا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا تیرے بادشاہ کو کہنا کسی مردوے کو بھیجے کسی انسان کو بھیجے ابو جہد داڑی ابو لہب داڑی ادبا داڑی شیبا داڑی فیرون داڑی حامان داڑی شداد داڑی نمرود داڑی اور آج کا حرام زادہ نام نے آج اس سے گیا گزرا نمرود حامان شداد ابو لہب ابو جہل کو اکنی مردانیت کا حیالتا اور یہ کمینہ طفن سفا نیشنل ہائیوے ائرپورٹ کا رنگ میں پرندہ بھی تھوکے تو کہے کہ ماشاءاللہ کتنا چکنا کلہ ہے کلہ توفہ تعالی من سمہ کلہ توفہ تعالی سمجھے فیرون کی غیرت سے گئے گزرے دو میں سب سے پہلے داڑی منایا قومِ لوت کے لوگوں نے ان کے اندر ایک عادت تھی مرد مرد سے بکفیلی کیا کرتا تھا جس کو لوتی کام تو وہ کرنے کے لئے داڑی چکتی تھی تو داڑی منڈا کر وہ دوسرے مرد کو کہتا تھا کہ میری داڑی نہیں چھوے گی لے میں میری چینٹ کھول رہا ہو اور ننگی اٹھا رہا ہو انڈل ویئر کھول رہا ہو میرے پاندانی کی جگہ سے تو لوتی کام کر جو مرد داڑی مناتا ہے وہ دوسرے مرد کو دعوت دیتا ہے جیسا حدیث پاس میں پرمایا بے پردہ عورت زنا کی دعوت دیتی ہے داڑی منا مرد لوتی کام کی دعوت دیتا ہے آو میرے پاندانے کے راستے سے تم اپنی خواہش کو پوری کرو تمہاری بیوی سے خواہش یہی تاریخ ہسٹری قومِ لوت میں سب سے پہلے یہ عمل آیا یہ تو مردوں کی شان تھی پھراؤن اپنی داڑی کے بالوں کے اندر ہیرے جواہرات کو پروے بیتا دبیر کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے سے جب وہ ہیرے جواہرات چمکنے لگے تو اسے کھینچنے لگے اسے در ہوا کہیں کاہیم جادوگروں نے جس بچے کے بارے میں کہا کہ وہ ہماری حکومت کو چھینے گا ابھی جو ہے سالہ بچہ ہے اور ہمارے ہیرے جواہرات کو داڑی کو کھین چڑھا ہے کہا فوراً سلوار نکالی میان سے حضرت بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارے رکو رکو اس کا انتہان لیں گے تم کو معلوم نہیں کہ بچپنا کیا ہوتا ہے بچے کی بچکانہ حرکت ہوتی ہے تو ایک طبق میں آگ رکھا ایک طبق میں ہیرے جواہرات رکھے تو آگ تو ہیرے جواہرات سے زیادہ چمک رہی تھی اور وہ شولے اگل رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی دلی پر ہاتھ ڈالا اور زمان پر رکھا تو پھر ان کو یقین ہوا کہ یہ بچہ بچپنی کی حرکت کر رہا ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس وقت سمجھ داری دیتا ہیرے جواہرات کو لیتے اسی وقت ترخلم کر دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی جو رک رک کر بات کرتے تھے وہی آپ کا ڈلنا موں میں رکھنے کی وجہ سے ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام